سورة الشعراء جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ بکی صورتیں ہیں آٹھ آ رہی ہیں آٹھ میں سے ایک ہم نے پڑھ لی یہ ایک جو ہے جی بغیر حروف مقتعات کے تھی تبارک اللہی ندر الفرقان علی عبدہی لیکول علیہ العالمین نظیرہ باقی سات صورتیں وہ ہیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں دو تعصیم میم سے ہیں ایک تعصیم سے ہیں پھر چار جو ہیں وہ علف لام میم 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 اسے کوئی چھ سورتیں قرآن میں ہیں دو مدنی سورہ بقرہ سورہ آل عبرار وہ بالکل شروع میں اور چار مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گے یہ سورت شعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے دمائی صورت ہے کہ مکی صورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں دو سو ستائیس آیات ہیں لیکن یہ کہ رکوک الیارہ ہے یہ وہی اندازیں چھوٹی چھوٹی آیتیں تیز غزم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے بلکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورت الحجر والا ہے سورت الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھی اور اس کے اندر سوتی آہن بھی بہت نمائی اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی صورت سورہ آراف ہے چوبیس رکو آیتیں اس کی دو ست ساتھ ہیں یہ گیارہ رکو اور آیتیں دو ست ستائیس ہیں یعنی بیس آیات فی رکو اس کی عصد بندی ہے پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی چار سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو صورہ قاف کے بعد ہیں لیکن ایک صورہ حجر جو ہے وہ پچھلے گروہ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروہ کے اندر شامل کر دی گئی اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جس صورت میری رسائی نہیں ہوئی ہے کہ اس میں ایک مناطمی جو ہے قرآن مجید کے صورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے تو ایک ہی مضمون کی صورتیں مسلسل چلتی رہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کبھی ہو جائے تو وہ انداز بدلتا تنوہ جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیمیم تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک لوشن کتاب کی آیات ہیں لَعَلَّكَ بَاقِعُوا نَفْسَكَا لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدبے میں کہ یہ ایمان نہیں لارکھا اِن نَشَا نُنَزُّلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ عَایَةً اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گندریں جھنک کر رہ جائیں ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے لیکن ہماری حکمت ہے ہماری مشیعت ہے ہم اس طرح کی نشانی نہیں نکھائیں گے اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے لَعَلَّكَ بَاقِعُوا نَفْسَكَا لَا يَقُنُوا مُؤْمِنِينَ اِنَّ شَعَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ آیَةً فَضَلَّتَ آنَاقُمْ لَا خَاضِعِينَ وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَسٍ اِلَّا قَانُوا عَنْهُمْ مُورِدِينَ اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر کوئی نصیحت کوئی آدھ دہانی ہم بدل بدل کر اسلوب بدل کر انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے جو بھی نئی صورت نازل ہوتی اللہ قانوانہ مُورِدِينَ وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں فَقَدْ قَدْ رَبُوا انہوں نے جھٹلا دیا فَسَيَاتِهِمْ اَنبَاؤُ مَا قَانُوا بَهِيَ اَسْتَحْدِعُونَ تو پھر انقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مزاق وڑاتے رہے ہیں پھر عذابِ الٰہی آئے گا اور پکڑ آئے گی کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنے ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں اندہ چیزیں اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیئے ہیں اِنَّ فِي ذَالِكَ الْا آیَا اس میں ہے نشانی نشانی انہیں چاہیئے تو اس میں ہے پوری کائدات نشانی ہے اللہ کی پوری تخلیق نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاَقْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْلِی فِي الْبَارِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا ذُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَاهِيَا بِهِنَ الرَّبَادَ بَوْتِهَا وَبَسْتَ فِيهَا مِنْ كُلِ دَابْتٍ وَتَصْلِیفِ الرِّيَاهِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِهِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْتِلْ قَوْمِ يَعْقِلُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اے نبی ان کی ایک سید ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے لوٹ کیجئے لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم کیوں کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا موجدہ نہیں دکھا رہا وہ جب چاہے دکھا سکتا اِنَّ شَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ آَيَةً ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں جس سے ان کی گردنیں دھوکی کے دھوکی رہ جائیں لیکن نہیں ہم عزیز ہیں زبردست ہیں رحیم ہیں ہماری رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی موجزہ نہیں دکھانا چاہتے ابھی محلت دینا چاہتے تاکہ ان میں اس دودھ کو اچھے طرح بلو لیا جائے ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد لگتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی محلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا مظہر ہے اور جس کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ نِئِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الَا يَتَّقُونَ قَادَ رَبِّئِنِّي أَخَافُ أَن يُقَذِّبُونَ صدق اللہ العظیم سورہ شورا کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے ابباؤ رسل ہی پر مشتمل ہے سواء اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیلن ہے اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ عراف سے اور سورہ حود سے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت عبراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حود اور صالح اور لعوت اور شعیب ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا آخر میں ایک بڑا طویل رکوح سورہ مبارکہ کا جس میں خطاب حضور سے ہے اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے وَإِذْنَاتَا رَبَّكَ مُوسَى تو یاد کرو جبکہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو اَرِعْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس الَا يَتْتَقُون کیا وہ ڈڑتے نہیں ہیں کیا وہ تقویٰ کے روش اختیار نہیں کرتے قَالَ رَبَّ إِنِّيَا خَافَ وَنْ يُقَذِّبُونَ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے وَيَذِيقُ صَدْرِي اور میرا جی رکھتا ہے سینہ بھیجتا ہے وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے فَسَحَتُ الْبَلَاغَتْ نہیں ہے فَأَرْسِ لِلَا حَارُون تو پھر یہ پیغام جو ہے حارون کی طرف بھیجئے یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں میرے وزیر بنیں میرا ہاتھ بٹائیں وَلَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُن اور میرے ذمہ ان کا ایک گناہ بھی ہے ایک جرم ہے جو مجھ سے سردد ہو گیا تھا اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے وہ قتل عمد نہیں تھا قتل خطا تھا لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا تو لَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُن فَأَخَافَا يَغْتُرُون میرے ذمہ تو ان کا ایک جرم بھی ہے ایک گناہ بھی ہے تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراں اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے قَالَكَ اللَّهُ اللہ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں فَذَحَبَا بِعَيَاتِنَا اِنَّا بَعَاكُن مُسْتَمِعُون جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں دے کر ہم تم دونوں کے ساتھ ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ فَاتِحَا فِرْعَونَ تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس فَقُولَ اور کہو دونوں اِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے ہن ارسل معانا بنی اسرائیل کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اب انہیں جانے دو انہیں ستاؤ نہیں قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَ اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ پھر درمیانی چیزیں چھوڑ دی گویا کہ اب اس کے فوراں بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے اس کے جواب میں فرعون نے کہا عَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے وہ اس کو یوں سمجھ یہ کہ یہ تو بہت ہی یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک محذب انداز میں لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہمی کو میاں ہو اور آج آگئے ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر عَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا جب چھوٹے سے تھے تم بچے سے تھے تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا دریائے نیل سے ایک صندوق سے اور ہم نے پالا پوسا تمہیں وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرَكَ سِلِينَ اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے وَفَالْتَ فَالَتَكَ الْلَتِي فَالْتَ اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا تم نے ایک قبطی کو قتل کیا وَانْتَ مِنِ الْكَافِرِينَ اور تم بہتی ناشکرے تھے حضرتِ موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت لیکن جبکہ میں خود گم رہا تھا میں بھٹک رہا تھا اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی ابھی نبوت رسالت مجھے نہیں ملی تھی بھٹکنے گلز میں نے غلط استعمال کیا ابھی میں تراش حقیقت میں سرگردہ تھا جیسا کہ میں پہلے سورة فاتحہ میں بیان کر چکا اُن دعال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں غلط ہے بھی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگردہ ہوں یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظِ دال کے اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے وَبَجَدَكَ دَالًّا فَادًا خَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا مُعَرَ مِنِ غَالٍ فَرَرْتُ مِنْكُمْ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ پھر میں تم سے ڈڑھ کر بھاگ گیا جب میں تم سے ڈڑھتا تھا اس وقت بھی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا اور تمہارے خوف کی وجہ سے فَرَرْتُو میں بھاگ گیا یہاں سے میں نے فرار اختیار کیا وَحَبَلِي رَبِّ اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے نبوت عطا کی ہے رسالت پر سفرات سرمایا ہے فَوَحَبَلِي رَبِّ حُکْمَ الْوَجَعْلَ لِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے وَتِلْكَ اب جواب دے رہے ہیں ترکی با ترکی جواب جس کو کہنا چاہیے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا نَعْبَتَّ بَنِي اسرائیل اور اے فیرون تو یہ نعمت اپنی مجھ پر جتلا رہا ہے بڑا حسان کیا ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا لیکن پوری اسرائیلی قوم تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا انعبتہ یہ نبڑ کر دیجئے یہ تعبید جو ہے کسی کو غلام بنا لینا کسی کو اپنا مطی بنا لینا جیسے انہوں نے کہا تھا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احساس جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسہ تھا اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں قَالَ فِرْعَونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فِرْعَونَ نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہیں جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُ ماں کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا رب اور مالک اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہیں ان کل تم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھئے دربار ہے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو گشتبو ہو رہی ہے فیرون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس مقالبوں کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گشتبو ہو رہی ہے قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ وَلَا تَسْتَمِعُونَ اب وہ کسیانا سا ہو کر اپنے درباریوں سے کہتا ہے جو انجد بیٹھے ہوئے تھے سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں سنا آپ نے قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر کیے بغیر اپنی گفتگو جالی رکھتے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباؤ و عداد گذر چکے ان کا بھی رب ہے قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي وَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا آنکھیں چار نہیں کر پا رہا اب وہ خط خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي وَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر اب یہ تغزیہ انداز کلام ہے وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں مجنون مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ حضرت موسیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر کہا میں جب میڈیکل کالوج میں پڑھتا تھا میں نے ان آیات پر ایک مبنی کر کے ایک ڈرامے کی شکل میں ایک آیات کا ترجمہ لکھا تھا ایک رسول بادشاہ کے دربار میں یہ مقالمہ واقعہ تھا دیکھ درامے کیسے انداز کے اندر یہ ساری بات جو ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے حضرت موسیٰ اب بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ تو مشْرِق وَالْمَغْرِبِ سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ان سب کا رب ہے امکن تم تاقلون اگر تم عقل سے کاملو قَالَ لَيْنِ اتَّخَسْتَ إِلَاهًا غَيْرِ لَا جَعَلَنَّكَ مِنِ الْمَسْجُودِينَ تو اب ہا اس کا جو غصہ اور جلال ہے اس نے اس انداز میں کہا دیکھو موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کوئی الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی اس لیے کہ جیسا کہ میں آنس کر چکا ہوں مزاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے بھائی کی حیثیت لگتا تھا ساتھی پلے بڑھے تھے محل کے اندر لہذا مزاتی محبت تھی تو کہا مسجونین میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا قَالَ عَوْلَوْ جَيْتُگَ بِشَئِ مُبِينَ حضرت موسیٰ نے فرمایا خان میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں قَالَ فَاتِ بِحِينَ كُنْتَ مِنِ السَّادِقِينَ کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو کوئی خاص نشانی لے کر آیا ہوں تو لاو پیش کرو فَالْقَعَصَىٰ ہو تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا فَإِذَاٰهِ اَسْوْعَنُ مُبِينَ تو اچانک وہ ایک ازدہہ بن گیا کہیں لفظ سعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سامپ کو اور موٹے سامپ کو ازدہہ کی شکل میں کہیں آیا ہیہ سامپ عام جو سامپ ہوتے ہیں وَنَدَعَيَدَهُ فَإِذَاٰهِ اَبَيْضَعُ لِلنَّاظِرِينَ انہوں نے اپنا حال جو ہے اپنے گریبان سے کھیچا تو اس دیکھا کہ وہ تو سفید ہے دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے قَالَ الْمَلَيْحَوْلَهُ اب پھر اس نے کہا اپنے انہیں سرداروں سے درباریوں سے جو اس کے اجدت تھے اِنَّا هَذَا رَصَاهِرٌ عَلِيمٌ یہ تو واقعیتا جادو وادو تو خوب سکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ کا جہاں سے بھی آئے ہیں جہاں رہے ہیں اتنے عرصے تو یہ واقعیتا بہت ماہر جادو کر معلوم ہوتا ہے یُرِيدُ وَأَيُخْنِجَكُمْ مِنْ عَرْزِكُمْ بِسَحْرِهِ اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے اس سرزمین سے بے دخل کر دے فَمَعَذَا تَعْمُرُونُ اب دیکھئے اب عقل میں آگے آئے اس کے سمجھ میں آگے کہ سیچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے بڑی پیچیدہ ہے فَمَعَذَا تَعْمُرُونُ تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہاں نفذِ عمر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں تو عمر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے مشورے کے معنی میں بھی ہوتا قَالُوا اَرْجِحْ وَأَخَاهُ انہوں نے کہا کہ درہا ان کو محلت دو ان کو تھوڑی سی تاخیر کر دو اور اس کے بھائی کو بھی حارون کو بھی وَبْعَذْ فِي الْبَدَائِنِ حَاشَبِينَ اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیل جو کہ دنک لے کر جائے اور پیٹھتے رہے دنکا کہ جو بھی کہی کوئی ساہر ہے جادو کر ہے جاننے والا ہے تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو فَجُمْعَ السَّحَرَةُ الْمَعْقَاتِ یومِ معلوم تو پھر جمع کر دیئے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے فاضے کے وقت وَقِیدَ لِلنَّاسِ هَلَنتُمْ مُشْتَمِعُونَ اور لوگوں میں بھی ندورہ پیٹھ دیا گیا کہ آجاؤ جمع ہو جاؤ هَلَنتُمْ مُشْتَمِعُونَ آپ لوگ بھی جمع ہونے والے ہیں یا نہیں جمع ہو جائیے لَعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِن کَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں یہ درہ قابل غور ہے یہ آیت کہ اگر جادوگر موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں ہماری اپنی قوم کے ہیں تو ہم اپنے قوم کے جو جادوگر ہیں کہ ان کی پہلے بھی کیوں نہ کریں لَعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِن کَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَا سَحَرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آئِنَّ لَنَا لَعَجِلًا اِن کُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا اے فرعون سے کہ کیا ہمیں باجر ملے گا کچھ خلتیں ملیں گی کوئی نامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمِ اِذَنَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہا کیوں نہیں ضرور اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا میرے بہت قریبی جو ہے تمہیں تو میں پچاس ہزاری منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُومَ أَلْتُمْ أَلْقُومَ ان سے موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو فَالْقَوْحِبَالَهُمْ وَعِسِيَهُمْ تو انہوں نے پھے کے زمین پر اپنی نسیہ بھی اور اپنے عصا بھی وَقَالُوا بَعِزَّتِ فِرْعَونَ اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَا هَلُ الْغَالِبُونَ یقیناً ہم غالب آئیں گے فَالْقَا موسیٰ عصا ہو تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا فَإِذَا هِيَا تَلْقَفُمَا يَعْفِقُونَ تو اچانک اس عصا نے اصدہ بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو جو وہ سام بن گئے تھے فَالْقِيَتْ سَحْرَةُ سَاجِدِينَ تو بے اختیار وہ جو جادو گر تھے وہ سجدے میں گرا دیئے گئے یہ گرا دیئے گئے مجہور کا سیغہ ہے وہ یعنی بے اختیار اتنا ہے یعنی سپونٹینیس تھا ان کا معاملہ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِ ان کا کہا ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَا اِغَادَنَا لَكُم موسیٰ و جلال انداز میں تم ایمان لائے تمہاری یہ جلت اور حمد ماں بدولت کی اجازت کے بغیر اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحِرِ یقیناً یہ تمہارا گروہ بھنٹال ہے تمہارا بڑا سردار ہے تمہارا استاد ہے جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا اور گویا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورہ کشتی تھی صرف دکھاوے کے لئے ورنہ تمہارا گرش جوڑ پہلے سے موجود تھا فَصَفَتْعَلَمُونَ تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا لَوْ قَتْعَلْنَا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِنْ میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ مخالف سنتوں سے کارڈ ڈالوں گا وَلَوْ سَلِّبَنَّكُمْ اجْمَعِينَ اور تم سب کو سوری دوں گا قالوا لا غیر انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں کوئی درد نہیں کوئی پرواہ نہیں اِنَّا الَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں اِنَّا نَطْمَا وَيَقْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَعَيَانَا ہمیں تو افتماع اگر ہے تو اس کی دلچسپی ہے تو اس سے خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اَنْكُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یعنی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں کوئی اور ہم سے آگے سب تک نہیں کر پایا ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی وَاوَهِنَا الَا مُوسیٰ نَصْرِ بِعْبَادِينَ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کے میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ رات و رات یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا فَأَرْصَلَ فِرْعَونَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشَلِينَ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیئے پھر دھنورچی بھیج دیئے جمع کرنے کے لئے اِنَّهَا اُلَا الَا شِرْزِمَةُ الْقَلِيلُونَ اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے کوئی بہت بڑی نفرین کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ اور اس کے دونوں معنی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے ہمیں انہوں نے غیض دلا دیا ہے اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے صدا دیں گے اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیض ہے ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لئے وَإِنَّا لَجَمِعُونَ حَادِرُونَ اور ہم جو ہیں سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کوئی بڑی بغاوت ہو جائے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتمع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیشہ کیا جائے فَأَخْرَجْدَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعَوْيُونَ تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے بڑے بڑے بلاز ہوں گے کوٹھیاں ہوں گی ان کے باغات ہوں گے پائیں باغات ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا ان کے چشمیں ہوں گے سب سے نکال کر لے آئے وَقُنُوزِنگا اور ان کے خزانوں سے غائر بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح تو اپنے خزانہ لے کر فڑے آتا ہے وَمَقَامِنْ قَرِيم اور بہت امدہ جو ان کے گھر تھے ٹھکانے تھے قَزَا لَكَوَا وَرَسْنَاحَ بَنِ اسرائیل اسی طرح ہوا پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو اس سے براد یہ نہیں کہ این اسی وقت وہ وارث بن گئے بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بلی اسرائیل کو عطا کی ان کے لئے جب دنیا کے اندر سربلنبی آئی انہیں حکومت ملی تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئیں حکومت ملی دورت ملی فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِين تو صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی ہوتے ہی فیرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا فَلَمَّا تَرَالْ جَمْعَانِ قَالَ صحاب موسیٰ اِنَا رَبُدْرَقُون جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھ لیا یہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فیرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے اور فیرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں قال صحاب موسیٰ تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اِنَا رَبُدْرَقُون ہم تو پکڑے گئے پکڑے جا رہے ہیں قال اَكَلَّا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَحْدِين حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا میرے لئے راستہ پیدا کرے گا یہ بلکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار سور میں تھے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی تو پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے فَاوْحَنَا الْا مُوسَى تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو اَنَدْرِبِ عَسَا تَبْحَر کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر فَنْفَلَقَ تو وہ پھٹ گیا فَقَانَ كُلُّ فِرْقِنْ كَتْتَوْدِلْعَزِيم تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ بڑی چٹان اب یہ الفاظ ہیں جو قرآنِ مجید نے استعمال کیے ہیں جس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں یہ مد و جدر کا کہنا اس میں کسی تعویل نہیں مد و جدر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا رہی ہوتا سمندر یا وہ الفاظ ہیں جن میں کسی طرح بھی اسی لیے جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ تعویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی اب دھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے پکتے وہ تو بات دوسری ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے فَنْفَلَقَ فَلَقَ کہتے ہیں پھٹنے کو اور بد و جدر میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا فَالِقُ الْإِسْبَاح فَالِقُ الْحَبَّ وَالْنَوَى رَبُّ الْفَلَقُ یہ لفظ قرآنِ مجید کے لئے فَالِقُ الْفَلَقُ الْفَلَقُ پھٹ جانا فَالِقُ الْفَلَقُ فَالِقُ الْفَلَقُ فَالِقُ الْفَلَقُ فَالِقُنے کے بعد دو فرق بنیں گے دو حصے بنیں گے تو ہر حصہ جو ہے قَتْ قَوْدِ الْعَظِيمِ ایک بڑے پہاڑ کے معنی کھڑا ہو گیا وَعَذْلَفْنَا سَمَّ الْآَخَرِينَ اور پھر اسی بات ہم نے پہنچا لیا وہاں دوسروں کو گی یعنی جب یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے این اسی بات یہ بھی پہنچ گئے اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لئے بھی ہوگی اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب یاری رکھیں وَانْ جَئِنَا مُوسَى وَمَا مَعُوا وَاجْمَعِينَ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اس میں ہے نشانی اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کوئی بڑے سے بڑا موجزہ بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآَيَهُ وَمَا كَانَ اَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف حضور کی طرف اے نبی آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان کی ایک سید ایمان نہیں لائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيضُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصی موجزہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی محلت ختم ہوتا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا عِبْرَاہِيمِ وَذْرَاہِمْ کو سنائیے پڑھ کر عِبْرَاہِيم کی خبر ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم ان کا اعتقاف کرتے ہیں دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر قَالَحَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِسْتَدْعُونَ ان کیا جب تم انہیں پکارتے ہو ان سے بات کرتے ہو دعائیں کرتے ہو گرگلاتے ہو ان کے سامنے تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات یَنْفَعُونَكُمْ وَيَدُرُونَ یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں قَالُو بَلْوَجَدْنَا عَبَاءَنَا قَذَالِكَ يَفْعَلُونَ اب اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی بلکہ ہم نے دیکھا اپنے عبا و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے وہ یہی کرتے تھے اسی طرح پوچھتے تھے یہی ان کی نصم تھی یہی ان کی دید تھی یہی طریقہ تھا تو ہم نے وہی اختیار کر لیا قَالَا فَرَائِتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا تو حضرت ابراہیم میں فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو انتم وآباؤکم الاخدمون جنہیں تم بھی پوچھتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوچھتے تھے فَإِنَّهُمْ عَدُوُّلِّ یہ سب میرے دشمن ہیں یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں بس میرا تو یہ ساتھی میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے جس پر میرا توقع اور تقیہ ہے وہ صرف ایک ہے رب العالم اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار اللذی خلقنی فہو یہدین جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور دیکھیں نوٹ کیجئے مرض کو اپنی طرح منصوب کی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينَ تو وہی شفاہ دیتا ہے وَالَّذِي يُمِيطُنِي سُمَّيُحِينَ اور وہی ہے جو مجھے مارے گا مجھ پر موت تاری کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِي أَتْمَعُ وَيَقْفِرَ لِي خَتِيَةِ عَوْمَ الدِّينَ اور وہی ہے جس کی مجھے بڑی تمہا ہے بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو جدا و صدا کے دن ربِ حَبْلِ حُکْمًا وَالْحِقْنِ بِسْوَالِحِينَ اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کی ساتھ دعا کا رُخ بدل گئے عزت ابراہیم کا ربِ حَبْلِ حُکْمًا پروردگار مجھے حکم عطا فرماؤ یعنی مجھے حکمت دانائی وَالْحِقْنِ بِسْوَالِحِينَ اور مجھے تو شامل کر دے اپنے سالے بندوں میں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز بھی لیا جائے میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَسَتْ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے بنا دے انعمتوں والے باق کے وارثوں میں سے جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں اے نا مجھے بھی ان میں شامل فرما دے وَقْفِرْ لِي أَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ اب میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے غلط راستے پر ہے وَلَا تُفْزَنِي يَوْمَ يُبْعْصُونَ اور جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ باعث بادل موت اس وقت مجھے رسوہ نہ کی جو جس دن کے نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہیں اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکر سے سوائے اس کے جو آیا اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر قلبِ سلیم سلیم کہتے ہیں سلامتی جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو سہتمند دل سہتمند روح فطرتِ سلیمہ قلبِ سلیم جو انپولیوٹیڈ نیچر انپرورٹیڈ نیچر جو بھی ہے وہ اپنی فطرتِ سلیمہ لے کر قلبِ سلیم لے کر اللہ کی جناب بے حادر ہوا وَعُسْنِ فَتِلْ جَنَّتُ لِلْمُتْتَقِينَ اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے وَبُرِذَتِ الْجَحِيمُ وَلِلْغَوِينَ اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی نکالی جائے گی ان باغیوں کے وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجہ کرتے تھے مِن دُولِ اللَّهِ 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 سِوَا حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ وَوْ يَنْتَصِرُونَ کیا وہ اب تمہاری کو بدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَامُونَ پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں جہنم میں وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے وَجُنُودُ وَإِبْلِيسَ عَجْمَعُونَ اور ساتھ ہی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو ہیں ان کے اس کے در جھوک دیے جائیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَقْتَصِمُونَ اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد دھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تَلَّاہِ اِنْ كُنَّا لَفِي دَلَالٍ مُبِين یقیناً ہم خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کُلِ گمرائی کے اندر اِذْ نُسَمِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے اور شیاطین جن جو ہیں جن کے دوستی کا دم بھڑتے رہے جن کے مرغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی ان سے کہیں گے تَلَّاہِ اِنَّا كُنَّا لَفِي دَلَالٍ مُبِين یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمرائی میں اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کر سکتا ہے ہم نے تمہارا درجہ کر دیا تمہاری اطاعت شروع کر دی تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا وَمَا عَدَلْ لَنَا إِلَى الْمُجْرِبُونَ اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ تو اب یہاں کوئی ہمارے لئے شفاعت کرنے والا نہیں وَلَا صَدیقِنْ حَمِينَ نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو جو کوئی دلجوئی ہی کرے فَلَوَنَّ لَنَا كَرْرَتًا تو اب اگر ہمیں لعوتنا نصیب ہو جائے فَدَقُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا قَانَ اَكْسَرُهُمْ مُومِنِينَ یہ ترجیحی کہلاتی آیات بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا قَانَ اَكْسَرُهُمْ مُومِنِينَ لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے اب وہ پھر امباؤ رسل جو ہیں اس ترتیب کے ساتھ زمانی ترتیب کے ساتھ جھٹلایا نوح کی قوم نبی رسولوں کو یاد کرو جبکہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ چاہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے اِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ مَا يَقِينًا تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں پیغامبر ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں فَاتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونَ پَسَ اللَّهُ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ درہ نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے ہیں فَاتَّقُ اللَّهُ یَا غُعْمُدُ اللَّهُ اللہ کی بندگی کرو یا انا کا تقوی اختیار کرو وَاتِعُونَ اور میرا حُکم مانو وَمَا عَرْسَلَّا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا لَيُطَاعَ بِعْزْمِ اللَّهُ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے یہ معاملہ خاص طور پر نور کرنے کا اس سورہ مبارکہ میں وَمَا عَصَلَكُمَ لَيْهِ مِنْ عَجْرُ اور میں تم سے اس پر کچھ اجر کا یا عجرت کا طالب نہیں ہوں ان عجریاں اللہ علیہ رب العالمین نہیں ہے میرا عجر یا میری عجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ فَاتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونَ پَسَلْ لَحْمَا تَقْوَاءِ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو قَالُوا أَلُوَ مِنُ لَكَ وَاتَّبَاقَ الْأَرْضَلُونَ اور انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانے جبکہ تمہاری پہرمی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں ہمارے قَالَ بَمَا عِلْمِ بِمَا قَالُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق کیا سروکار کیا ان کا پیشہ کیا ہے کوئی لوہار ہے کوئی بڑھائی ہے تو مجھے اس سے کیا حرص ہے ان کا عمل کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس طور سے اب حضرت خباب علیہ ارد جو ہیں وہ لوہار تھے تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں کوئی اس کے در کوئی گراوٹ کی بات نہیں تمہارے بیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں پیسے والے ہیں وہ باعثت ہیں اور جو بحرط مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ ہے اور میں اہل ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کردینے والا انہوں نے کہا اے روح اگر تم باز نہ آئے لتکونن من المرجومین تو ہم تمہیں رجم کردیں گے سنسار کردیں گے تم ہو جاؤگے سنسار ہونے والوں میں سے انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹنا دیا ہے فافتہ بینی و بینہوں تو اب فیصلہ کر دیں اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے ماں بین فتحاً کھلا فیصلہ و نجنی و ممعیہ اور نجات دے دیں مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو من المومنین اہل ایمان میں سے فانجائناہ و ممعہو تو ہم نے نیاز دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے فی الفرق المشعون اس کشتی میں کے جو بھری ہوئی تھی لدی ہوئی تھی تخلیق ہوئی ہے وہ تسلسلہ جاری رہے ثمہ اغرقنا بعد الباقی پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ قَزَوَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں آپ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے صرف تقرار ہو رہی ہے وہاں ترجمہ نہ کرو میں فَتَّقُوا اللَّا عَوَاتِعُونَ پَسَ اللَّا کا تقویٰ اختیار کرو اور بیری اتعاد کرو وَمَا صَلَكُمْ أَلَيْهِ بِنْ عَجِرُ اِنَ اَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِينَ آیتاً تابسور یہ نئی بات ہے کیا تم بناتے ہو تعمیر کرتے ہو ہر اوچھی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا یہ ایسی تبدل کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے خرابی رہی ہے ہر قوم نے چاہا کہ ایسی بڑی بڑی بلگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے حالت کہ ان کی افادیت کوئی نہیں اب یہ تعالی محل بنا دیا گیا کیا اس کی افادیت ہو کروڑ ہا روپیہ کرچ ہوا اس وقت یا احرام مصر بنا دیا گئے اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِينَ آیتاً تابسون اب اس کام کرتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ایسے زوردار محل وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں چاہے وہ غرناطہ کا محل ہو والہمراہ ہو کوئی اور محل ہو وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے اِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ اور جب تم پکڑتے ہو یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جببار بن کر ظلم کے ساتھ سختی کے ساتھ فَتَّقُوا اللَّهُ وَتِعُونَ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو میری تعالیٰ کرو وَتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو تمہیں مال دیا ہے اولاد دی ہے اسباب دیئے ہیں یہاں کی اچھی زمین دی ہے سرخیز علاقہ دیا ہے یہ بہت سرخیز علاقہ تھا قومعات کا جو ساری چیزیں تم جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِنْ وَبَنِينَ تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپائیوں کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا قَالُوا سَوَاؤُنَا لَيْنَا اَوْعَسْتَا اَمْ لَمْتَكُمْ مِنْ الْوَعِزِينَ انہوں نے جواب دیا کہ اے خود تمہارے لئے بلکل برابر ہے خواہ تم وعات فرماؤ اور یا تم یہ وعات نہ کہو تمہارے وعات کا ہم پر کوئی اثر نہیں اَوْعَسْتَا تم وعات کہو اَوْعَسْتَ جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زبانے کی باتیں ہیں وہ پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو فرسودہ روایات ہیں وَمَا نَحْنُمِ مُعْزَبِينَ اور ہم پر کوئی عذاب وضاب آنے والا نہیں اس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو فَقَذَّبُو ہو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو فاہلک نہ ہوں تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ اور اے نبی آپ کا رب زبردست ہے رحم فرمانے والا قَذَبَتْ سَبُودُ الْبُرْسَلِينَ اسی طرح جھٹایا سبود نے رسولوں کو اِذْ قَالَ لَهُمْ اَقُوْهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَقِعُونَ وَمَا صَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِئَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتُتْرَقُونَ فِي بَاحَا هُنَا حَامِنِينَ کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا عَدْلَةَ تعالیٰ اسی طریقے سے چھوڑے جاؤں گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو عامنین امن میں فی جناتن باغات میں وعیون اور چشموں میں وزروعین اور کھیتیوں میں ونخلن اور یہ کہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں تَلْوَا حَزِيم جس کے گابے جو ہیں جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُعِوطٍ فَارِحِينَ اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پرتکلف فَتَّقُ اللَّهَ وَا تِعُورُ تو تم اللہ کا تقبہ اختیار کرو اور میری اتحاد کرو وَلَا تُعِوْا عَمْرَ الْمُسْرِحِينَ اور نہ اتحاد کرو اپنے ان سرداروں کی جو اسراف کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِرْلَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ جو لوگ کے زمین میں فساد مچاتے ہیں اصلاح نہیں کرتے قَالُوْ اِنَّمَا عَنْتَ مِنَ الْمُسْحْحَرِينَ قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سہر زدہ انسان تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے کوئی آسیت کسی نے کر دیا ہے مَا عَنْتَ اِلَّا بَشَبُمْ اِسْلُّلَا نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان فَاتِحِ بِعَایَتِنِ اِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر سچے ہوتے لا کوئی نشانی قَالَ حَادِهِ نَا قَتٌ لَحَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم حضرت صالح نے کہا یہ اوٹنی موجود ہے تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اوٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے لیکن اب لوٹ کر لو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن توارے جانور پانی پییں گے لَحَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم باری ہوگی وہ اوٹنی جو ہے اس چشمے کا پورا پانی پی جاتی ہے ایک دن اور پھر یہ کہ ان کے جو احوالات ہیں پھر اگلے روز وہ اوٹنی جو ہے اس کا ناغہ ہوتا تھا اور ان کو پانی ملتا تھا وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے میں گیا ہوں اس چشمے پر بھی وَلَا تَمَصُّوْهَا بِسُوْئِن اور دیکھو اس اوٹنی کو ہاتھ نہ لگانا تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اس کو عقل کر دیا اس کا ناہر کر دیا فَأَصْبَحُونَ آدِمِين تو وہ ہو کر رہ گئے ندامت کرنے والے پچھتانے والے فَأَخَذَهُمُ الْعَزَابُ انہیں آپکر عزاب نے اِنَّ فِي ذَالِكَ الْعَایَا اس میں ہے نشانی وَمَا کَانَا اَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یقیناً آپ کا پروردگار عزیز ہے اور رحیم ہے قذبت قوم لوتن المرسلین اسی طرح لوت کی قوم نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا اس قَالَ لَهُمْ اَقُوْهُمْ لُوتُنَ لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَعَطِعُونَ وَمَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتَاتُونَ السُّقْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہوں وہ لوگ جو مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَّكُمْ اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو کہ تمہارے رب نے تمہارے لئے پیدا کیا تمہارے لئے تمہارے رب نے عورتیں بنائی ہے وہ تمہارا جوڑا ہے ان کو چھوڑ کر اور تم جو اپنی شہوت ہے اس کا تقادہ پورا کر رہے ہیں مردوں سے مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ ازواجِكُمْ تمہاری بیبیوں میں سے بَلَنْتُمْ قَوْمُ الْعَادُونَ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم ہو قَالُوا لَا إِلَّمْ تَنْتَهِيَا لُوتُو انہوں نے کہا کہ اے لوت اگر تم باز نہ آئے اپنے اس وعات سے اور نصیحت سے اور ہم پر تنقید کرنے سے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ تو جہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے قَالَ إِنِّي لِعْمَلِكُمْ مِنَ الْقَادِينَ ان کا میں تمہارے اس عمل سے تمہاری اس غلط جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے میں بہت بیزار ہوں رب نجنی وآہلی بِمَّا يَعْمَلُون پروردگار مجھے ہم میرے گھر والوں کو بچا اور نجات دے ان کے عمل سے فَلَتْجَنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے گُڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی عدرتِ لوت کی بیوی سُمَّ دَبْمَرْنَ الْآخَرِينَ پھر ہم نے پٹھا کر پٹھا دیا باقیوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے وَأَمْتَلْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَى اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش مرسائی فَسَاغًا مَتَرُ الْمُنْظَرِينَ تو بہت بری بارش تھی جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر ناظر کی گئی اِنَّ فِي ذَالَكَ الْآَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ قَذَّبَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ یہ ہیں بن والے یہ قوم شعیب کے لئے رصد پہلے بھی آیا ہے بدین والے یا بن والے ایکہ اور اصحابِ ایکہ نے بھی جتلایا رسولوں کو اس قَالَ لَهُمْ شَعِبٌ عَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَاقِعُونَ مَا عَصَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْدِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اَعْفُ الْكَهْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ تیمانوں کو پورا قرار کرو اور لوگوں کا سودا کم نہ کیا کرو وَزِنُوا بِالْقِسْتَاحِ الْمُسْتَقِيمِ وَزِنُ کیا کرو تُولہ کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ وَلَا تَبْخُصُ الْنَاسَ عَشْيَاهُمْ اَمَّتْ گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں وَلَا تَعْسُوا فِلْ اَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مَدْفِرُ وَزَمِينَ میں فساد مچاتے ہوئے وَتَّقُلْ لَذِي خَلَقَكُمْ اور درو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا وَلْجِبِلْ لَتَنْ أَوْلِينَ اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے جو پہلی مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا قَالُوْ اِنَّمَا عَنْتَ مِنَا الْمُسْحَحْرِينَ قَالُوْ اِنَّمَا عَنْتَ مِنَا الْمُسْحْحَرِينَ قَالُوْ اِنَّمَا عَنْتَ مِنَا الْمُسْحْحَرِينَ تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوٹوگڑا گرا دو قال ربی آلم بما تعملون انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہے تمہارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے علم میں ہے میری دعوت پر جو تم نے رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے علم میں ہے فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةُ تو انہیں آ پکڑا سائبان کے دن کے عذاب نے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے پہلے وہ عذاب کی جو شکل آئی ہے کوئی ایسی تھی جیسے کہ سائبان ان کے سروں کے اوپر تاریخ ہو گیا ہو اِنَّهُ قَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمُ یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَهُ یقیناً اس میں ہے نشانی وَمَا قَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّ قَلَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور اے نبی آپ کا پروردگار عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے اور اس کی رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ابھی ان کی نصی دراز کرنا چاہتا ہے انہیں محلت دینا چاہتا ہے اس لیے جو ان کا مطالبہ کسی حصی مجزے کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اب یہ طویل رکود یہ ہے حضور سے خطاب میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی اس کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روحُ الْعَمِينَ اَرْ رُوحُ الْعَمِينَ امین فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام على قلب نے کہا آپ کے دل پر اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وحی کا محبت جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ قلبِ محمدی اور قلب کے اندر جو روحِ محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وحی کی ہمارا جو انسانی علم ہے ایکوائرڈ نالج وہ سما بسن حواسِ خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ فواد یہ کمپیوٹر یہ کو پروسس کرتا ہے اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے یہ القاء الہام عام انسانوں کے لئے بھی رویہِ صادقہ سچا خواب کا بھی دکھا دیا اللہ نے جو واقعہ بھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا وہ کہاں سے دیکھ لیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے یہ جو ہے یہ وحی یہ ہے ریل نالج اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے جس میں شیعاتین کی کوئی دخلندازی نہیں ہو سکتی وہ صرف انبیاء کے لئے تھی اس وحی کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بند ہو گیا البتہ الہام رویہ کشف یہ چیزیں ابھی ہیں لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں دین میں حجت قرآن اور سلط باقی کوئی شئے حجت نہیں ہے ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی طور پر اس کے لئے حجت بن جائے گا لیکن کسی دوسرے کے لئے دلیل نہیں ہے میں مانو یا نہ مانو یہ میرا اختیار ہوگا آپ کا کشف یہ ہے میرے لئے دلیل نہیں ہے میرا کشف آپ کے لئے دلیل نہیں ہے البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے اور یقینا یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے یعنی یہی وہ کتاب ہے جس کے پرانے صحیفوں میں پیشنگوئی ہیں تھی اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو بزامین ہیں اس کے جو بنیادی جو کانٹنٹس ہیں وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھی جو اس قرآن کی ہیں وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی حقام میں فرق واقع ہوا ہے تو جو بھی پرانے کتابیں آئیں ہیں جو پہلی آئیں ہیں صحیفیں آئیں ہیں ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے اتمام کیا ہے قرآن میں تکنیل کی ہے وَإِنَّهُ لَفِي ذُبْرِ الْأَوَلِينَ کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ یہ کتاب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کی نمیست ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے وَلَوْ لَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْدِ الْآجَمِينَ اور اگر ہم نے اس قرآن کو ناظری کر دیا ہوتا کسی عجمی پر فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا قَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا یہ قرآن تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے یعنی کہ وہ تو پھر ایک کھلا موجودہ ہو جاتا کہ ایک عجمی شخص ہے جس کی معذبی زمان عربی نہیں ہے وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے ہم یہ بھی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے لاکھ موجودہ دکھا دیا جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ دیکھ نہ لے رذردناک عذاب کو فَا يَعْتِيَهُمْ بَغْتَتَن تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک مہم لا یا شرور اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی محلت مل سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اٹھالا جا سکتا ہے لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں لے آو جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن سن کر تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں تو دیکھئے اگر ہم نے چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا بسنے کا فائدہ اٹھانے کا اگر ہم کو ان کو مغید محلت دے دیں پھر آئے وہ عذاب ان پر جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو یہ سارا مال و مطاع دنیا بھی جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے مرزر آتے رہے خبردار کرنے والے آتے رہے یہ قائدہ کلیہ سورہ بنیسائل میں آ چکا ہے وَمَا كُلْنَا مُعَزَّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَا وہ جو عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں جڑھ کار دینے والا عذاب قُتِ عَدَابِ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وہ رسول کی بیستت کے بعد اتمامِ حُجَّت کرنے کے بعد ذکرہ یہ یاد دہانی ہے یہ نصیحت ہے وَمَا كُلْنَا ظَالِمِينَ اور ہم ظالم نہیں ہیں وَمَا تَنَذَرَتْ بِحِ شَيَاتِينَ اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شائر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شیر بنا کر دے دیتے ہیں کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شائر لوگ یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں جو نازل کر رہے ہیں وَمَا تَنَذَرَتْ بِحِ شَيَاتِينَ وَمَا يَنْبَغِرَهُمْ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وَمَا يَفْتَتِعُونَ وہ اس کی استطاعات ہی نہیں رکھتے اِنَّهُمْ أَنِسَبْئِلَ مَعْذُولُونَ وہ تو سننے سے بھی معذول کیا جا چکے ہیں یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی ویشت ہوتی تھی تو خصوصی پہلے لگا دیئے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وہی لے کر فرشتیں نازل ہوں اس میں سے یہ شیاطین جن کچھ اچک نہ لے اور ان کو سننے سے ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ کیونکہ میں نے ارس کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے ان میں کچھ قرب ہے ہمارے مقابلے میں ان کا قرب جا گا ہے آپس میں ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں بڑی کسیف ہمارا جو مادہ تخلیق وہ کسیف ہے لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے ان کے وہ جمارج منار سے بنائے گئے ہیں تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے کچھ خبریں لے لیتے تھے لیکن جو خاص طور پر وحی نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہلے کر دیے جاتے تھے اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی انہمانی سمیل معذولون وہ تو اب سننے سے بھی معذول کیے جا چکے ہیں اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سنگن بھی لے سکے فَلَا تَدْعُمَا عَوَاهِ الٰہَ نَاخَرُ تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو فَتَكُونَ مِنَ الْمُعْزَبِينَ تو تم ہو کر رہوگے معذبین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا وَأَنْزِلَ الشِّدَتَكَ الْاقْرَبِينَ اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارک کا بڑے ابتدائی دور کی ہے اس لیے کہ یہ تقریباً سنتین نبوی کے اندر یہ آیت نادل ہوئی ہے جس کے بعد یہ حضور نے پھر بولایا ہے اپنے بلو حاشم کو جمع کیا ہے حضرت علی سے کہا کہ کھانے کا بندوبست کیجئے حضرت علی آپ کی گھر میں رہتے تھے وہی زیرے کفالت بھی تھے زیرے تربیت بھی تھے کھانے کا احتمام کیا بلو حاشم کو جمع کیا حضور دعوت جنہیں کھڑے ہوئے لیکن وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے کھانا کھا کر انہیں شور مچایا ہنگامہ کیا چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی اس کے بعد چند دن اور آپ نے پھر بیچ میں ڈال کر وقفہ دیکھ کر پھر آپ نے دوبارہ احتمام کیا اب جب لوگ انہوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ شرم آئی ہوگی انہیں جب دو مرتبہ کھانا کھایا تو اب تک بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سنتو لو تو حضور نے پھر خطبہ دیا اور وہ خطبہ جو ہے بہت عظیم خطبات میں سے ہے میرا چھوٹا سا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں میں نے وہ درج کیا ہوا ہے میں حران ہوں وصل میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں میری علم کی حد تک موجود نہیں ہے اہلِ تشیعوں کے ہاں جو ہے یہ موجود ہے خطباتِ نموی کے نام سے یہ خطبہ جو ہے اس میں درج ہے ان کے ہاں وہ نحج البلاغہ جو شائع ہوتی ہے حضورتِ علی رضی اللہ تعالی کی طرح منصوب ہے ان کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں لیکن اسی میں ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبات کا لیکن مجھے یہ بہت مسحوق سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ ہے وہ کہ جو وہاں دیا گیا ہے کہ جو حضور نے بنو حاشم کو جمع کر دیا ہے اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ پورا سناوں لیکن دعوتِ اللہ اور انگلیزی میں اس کا ترجمہ بھی call to Allah موجود ہے جس میں یہ پورا مطلب اس کا موجود ہے بہت مختصر خطبہ ہے لیکن بارال اس سے ثابت ہوتا ہے وَنزِرَ شِرَتَقَنَ اقْرَبِيَ یا شروع کی آیت لاکر باد والی جگہ میں بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک نظر آ رہا ہے تو یہ سورہ مبارکہ جو اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے فلو تیز ہے مضامین جو ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقعہ یہ بھی جیسے سورہ حجر اس گروپ میں ہے ابتدائی چار سال کی صورتوں میں سے ایک صورت اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورہ شعرہ ہے اور اپنے آپ کندھوں کو بادووں کو جھکایا کیجئے ان لوگوں کے لئے توازوں میں جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں یعنی ان کی دل جوئی کیجئے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجئے یہ آ چکا ہے سورہ حجر کے اندر بھی ولکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے سورہ حجر کے آخیر میں بھی یہ الفاظ آئیں ہیں وقف جناح کا للمومنین یہاں صرف یہ ہے کہ وقف جناح کا لمنی تبع کا من المومنین وہاں تھا وقف جناح کا للمومنین فَإِنْ أَسْخَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ پھر یہ اگر آپ کے نافرمانی کریں آپ کی بات باننے سے انکار کر دیں تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو قُلْ يَا أَيُوَ الْكَافِرُونَ نَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُونَ اور آخیر میں لَكُمْ دِينُ وَكُمْ وَلِيَا دِينُ یہ اعلانِ براد کہ اب تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے اِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيدِ الرَّحِيمِ اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے توقع کیجئے اسی ہستی پر جو العزید اور الرحیم ہے زبردست ہے لیکن ساتھی مہربان بھی ہے اللَّذِي يَرَا كَهِنَ تَقُوم جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ذات اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کے لئے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اسرم رات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجد کے لئے آپ کھڑے ہیں اُبِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا وَالَّذِي يَرَا كَهِنَ تَقُوم تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں لَا تُجْبَكُهُ الْأَفْصَار يُدْلَكُ الْأَفْصَار وہ افسار کو پا لیتا ہے لَا تُجْبَكُهُ الْأَفْصَار افسار نگاہیں جو ہے وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے تم وہ اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھتا ہے اللَّذِي يَرَا كَهِنَ تَقُوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ آتے جاتے رہتے ہیں رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہلِ ایمان اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے ورات کی نماز پڑھ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَا مَنْ تَنَذَلُ الشَّيَاتِينَ کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات میں نابل کر دیا ہے قرآن کوئی خبیص روحیں ہیں جو لا رہی ہیں محمد کے پاس حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَا مَنْ تَنَذَلُ الشَّيَاتِينَ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہیں یہ کن پر اترتے ہیں تَنَذَلُ عَلَا كُلِّ اَفْفَاقِ الْعَسِينَ یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور گناہگار ہیں ظاہر بات ہے کہ کلت ہم جنس باہم جنس پرواز تو جو لوگ خبیص ہوتے ہیں تو خبیص کی طرف ہی وہ آئیں گے اگر یہ لوگ جو ہیں شیاطین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ و تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پستی کے حامل ہیں تَنَذَلُ عَلَا كُلِّ اَفْاقِ الْعَسِينَ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْسَرُهُمْ قَاذِبُونَ وہ کچھ سری سنائی باتیں لاکر علقاء کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شیر کہنے شروع کر دی ہے یہ شائری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں دیکھو شائروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے محمد کا کردار کچھ اور ہے شائروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے راہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں عام طور پر یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی شعراء کے ہم نشین عام طور پر یعنی یہ وہ چیز ہے جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی صد فیصد صحیح ہے جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں میں ان کے ہاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیش رفت اختیار کی ہوتی ہے جس کو انہوں نے اپنی شائری میں پیش کیا ہے ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود جو ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں محلیتا ہے یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر لیکن اگرچہ اقبال کا معاملہ علیدہ ہو جائے گا بہت سے اقبالات سے وہ بہت مختلف ہیں لیکن عام طور پر شائلوں کا جو معاملہ ہے اسی لئے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے مَا عَلَّمْنَاُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِلَ ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر کہنا سکھایا ہی نہیں اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ گٹیا کام ہے حضور کے برطبے سے بطفر ہوئے وَشْوَرَاوْ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں عَلَمْتَرَا أَنَّهُمْ فِي قُلِّ وَادِينَ یہی بُول کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں ابھی مغرب کی کر رہے ہیں ابھی آسمان کی کر رہے ہیں ابھی زمین کی کر رہے ہیں شاعر جو ہے اس کا معاملہ غدل کا ایک شیر کسی رنگ کا ہے دوسرا شیر کسی رنگ کا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُونُنَ مَعَلَا يَفَلُونَ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے قول اور فیل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو اور وہی لوگوں سے کہے جو خود عامل ہو تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیزہ نکلتا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُونَ مَعَلَا يَفَلُونَ ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور پھر ذکرِ كثیر کی مداومت کریں صرف یہ کہ ایمان لائکت اور وہ جو ہے صرف ایسے ہی نام کے ایک مومن نہ ہو بلکہ یہ کہ عملِ صالح بھی ہو اور ذکرِ كثیر بھی ہو تو پھر ایسا شاعر بھی یقین ہے پھر بہت اچھا ہوگا اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا جیسے حضرت حسان بن صحابی تھے صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں کیونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا یہ تو مشرک لوگ تھے ان کے شوراہ حضور کی شان میں گستاخیا کرتے تھے حجب کہتے تھے اور وہاں کے اس رواج کے مطابق پھر ضرورت تیش آئی کہ ان کے حجب کا جواب دیا جائے تو پھر حضرت حسان بن صحابت نے فریضہ نام دیا دربار نبضی کے وہ شاعر تھے اور یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے نعات کہنے والے حضرت حسان ہے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے استثناء کے اندر آ جائے گا اگرچہ ایک اعتبار سے ان کا معاملہ بھی مستثناء نہیں ہے وہ بھی میدان کے مرد نہیں تھے وہ بہادر نہیں تھے چنانچہ یہاں تک ہوا ہے کہ غزوہ احضاب میں جہاں حضور نے ایک بڑے مکان کے اندر خواتین کو جمع کر دیا تھا وہاں انہیں پہرے پر کھڑا کر دیا جنگ کے یعنی میدان جنگ پر محاذ پر تو جانے والی بات تھی نہیں ان کی لیکن یہ کہ جہاں خواتین تھی کم سے کم میں ایک مرد کھڑا ہوا نظر آئے تو وہاں پر وہ حضرت حسان کو کھڑا کر دیا کوئی ایک یہودی نظر آیا حضرت صفیہ جو حضور کی پپی تھی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نظر آیا کوئی یہودی اور وہ بڑے بشکوک انداز میں وہ چلا آ رہا ہے ادھر ادھر سے دیکھتا ہوا تو اس کی کوئی دیت خراب ہے تو انہوں نے کہا حضرت صفیہ نے حسان جاؤ اس کو قتل کرو ان کا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا تو وہ خود اتنی اس بقان سے ایک لاتھی کوئی ہاتھ میں لی لکڑی اور اس باری اس شخص کے اس کو قتل کیا پھر اس سے کہا کہ حسان جا کر اس کے جو ہتھیار تھے وہ تو لے لو تو کہا مجھے انہوں سے وہ غلط یہ دی مجھے ضرورت نہیں ان کی تو یہ حضرت حسان ایک یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ایک شخص ہے جس کے اندر مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے تاہم وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن یہ کہ یہ جو شعراء والی بات جو یہاں پر ہو رہی ہے وہ کچھ اتنی پختہ ہے کہ اس میں استثناء جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی قصر رہ جاتی ہے وَالشَّعراء يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ اور وہ بدلہ نے اس کے بعد پر اوپر ظلم کیا گیا ہو یعنی حجب کہی گئی ہے کفار کی طرف سے حضور کی تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مدافعت کر رہے ہیں تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تلوار جو ہیں وہ کفار و مشرقین کے لئے نقصان دے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہیں حسان کے جو عشار ہیں وہ ان کے دلوں کو پس کرنے والے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ اور انقریب جان لیں گے یہ لوگ یہ ظالم یہ مشرق یہ کافر یہ گناہگار کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو معاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں وہ اُلٹتے ہیں یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آرہا ہے لیکن قریب وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوگا بارت اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم